ان بڑے بڑے ونڈ میل کو دیکھ کر ایک پرسن تو آپ کی دماغ میں ہمیشہ آیا ہوگا کہ یار یہ اتنی سلو گھومتی ہے تو پھر کیا الیکٹریسٹی جنریٹ کرتی ہوگی اور کیا بجلی بناتی ہوگی ایک اور چیز آپ نے ان ونڈ میل کے بارے میں نوٹس کی ہو تو یہ ہے ہوا چلے یا نہ چلے ایک ہی سپیڈ میں گھومتی رہتی ہے چاہے آندھی چلے چاہے ہوا نہ چلے تو بھی یہ دیرے دیرے گھومتی رہتی ہے تو چلیے جانتے ہیں آج انہی سب سوالوں کے آنسر کیا ہے اس ونڈ میل کا میکنیجم کیسے یہ کام کرتی ہے کیسے الیکٹریسٹی جنریٹ کرتی ہے یادی بات کرے پوری دنیا کی تو انڈیا ونڈ پاور سے الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے میں چوتے نمبر بھراتا ہے اور انڈیا میں جو الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے سب پلانٹ سے مل کر جیسے تھرمل نیوکلئر گیس ہائیڈرو ان کا 10% الیکٹریسٹی ونڈ میل سے جنریٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ اتنی سلو گھومتی ہے تو پھر کیسے اتنی الیکٹریسٹی کا حصہ بن سکتی ہے تو آپ نے یہ دی ونڈ میل کو قریب سے دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ونڈ میل کے فین کی سائز کتنی بڑی ہوتی ہے اب سوچو کہ یہ دی یہ ہے تھرمل جنریٹر کی طرح 3000 رپیم کی سپیڈ میں گھومے گا تو کیا ہوگا تو سب سے پہلا جرورت تو یہ ہے کہ ان کی اتنی اونچائی پر ان کو میکنیکلی بیلنس کرنا بہت جروری ہوتا ہے اسی لئے ان کو اتنی سلو سپیڈ میں گھومیا جاتا ہے ورنہ یہ 3000 رپیم کی سپیڈ پر گھومنے لگے تو پورے بادلوں کو جمین پر لاکے رکھ دے گی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ونڈ میل کو ہمیشہ یا تو اونچائی پر لگایا جاتا ہے یا پھر خالی میدانوں میں جہاں پر ہوا اچھے سے مل سکے تو ونڈ میل میں جو ٹاور کی سائز ہوتی ہے وہ ہے 1.5 میگا وارٹ تک الیکٹریسٹی بنانے والے ونڈ میل کی ٹاور کی ہائٹ ہوتی ہے لگ بگ 212 فٹ اور اس کی ایک بلیڈ کی سائز ہوتی ہے 116 فٹ اب آپ اس کی سپیڈ کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ اتنی بڑی بلیڈ یہ دی ہائی سپیڈ میں گھومے گی تو کیا ہوگا اور یہ ہے صرف 1.5 میگا وارٹ الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے والی ونڈ میل کی ہے یہ ہے ونڈ میل 3 میگا وارٹ تک کی الیکٹریسٹی بھی جنریٹ کرتی ہے اور 2 میگا وارٹ الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے والے ونڈ میل کی بلیڈ کی سائز لگ بگ ہوتی ہے 143 فٹ اور ٹاور کی لمبائی ہوتی ہے 256 فٹ اور جیسے جیسے سپلائی بڑھتی جائے گی ویسے 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 ونڈ میل کے ٹاور کی اور بلیڈ کی سائز بھی بڑھتی جائے گی اور یہی سب سے بڑا اور پہلا ریجن ہے کی ان کو میکنیکلی بیلینس کرنے کے لیے ان کو سلو سپیڈ میں گھومیا جاتا ہے ورنہ ہائی سپیڈ میں اتنی اونچائی پر ٹاور کو اور جنریٹر کو بیلینس کرنا بہت مشکل گام ہے اب یہ دی یہ ہے اتنا بڑا جنریٹر الیکٹریسٹی بناتے سمجھے ہوا کے پریسر کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ سے اس میں کوئی فولٹ آ گیا تو یہ انبیلینس ہو جائے تو اب دیکھ سکتے ہو کہ اس میں کتنا خطرناک بلاسٹ ہوتا ہے اور اسی لئے ان کو ہائی سپیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو دیرے دیرے گھومنا ہی ان کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے جب ہوا کا پریسر ان وینڈ میل کی بلیڈ پر پڑتا ہے تو ان وینڈ میل کا سیپ اس طریقے سے بنا ہوتا ہے کہ یہ روٹیٹ کرنے لگ جاتی ہے اور وینڈ میل کے یہ پچھے کی طرف وینڈ سینسر لگا رہتا ہے جو ہوا کی سپیڈ اور ڈاریکشن کو چیک کرتا رہتا ہے اب ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ ہوا ہمیسا ایک ہی سائیڈ سے آتی ہے اور یہ سینسر جب ہوا کسی دوسری سائیڈ سے آتی ہے تو کنٹرولر کے پاس میسیج بھیجتا ہے اور وینڈ میل کی ڈاریکشن چینج کر دی جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہو پر وینڈ میل کی ڈاریکشن تو بدل دی جاتی ہے پر اب آپ سوچو کہ اتنے بڑے بڑے بلیڈز ہیں ان پر جدی آندھی چل رہی ہے بہت زیادہ ہوا چل رہی ہے تو بلیڈ اتنا فریسر کیسے سیف آئیں گے یہ تو ٹوٹ جائیں گے تو جب ہوا کا پریسر اور سپیڈ اس وینڈ سینسر کے دوارہ چیک کیا جاتا ہے تب یہ ہے ہوا کی ڈاریکشن کے حساب سے وینڈ میل اور بلیڈ کی سائیڈ بھی سیٹ کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ ہائی سپیڈ ہوا سے وینڈ میل کی بلیڈز پر زیادہ پریسر نہ پڑے اور دوسرا سوال یہ آتا ہے جب یہ وینڈ میل اتنی سلو گھومتی ہے تو یہ الیکٹریسٹی کیسے جنریٹ کرتی ہے جبکہ ہم نے تو دیکھا تھا کہ تھرمل پاور پلانٹ میں جو جنریٹر کی سپیڈ ہوتی ہے وہ لگ بگ 3000 رپیم کی ہوتی ہے اور وینڈ میل کی سپیڈ ہوتی ہے لگ بگ 10 to 20 رپیم اب 3000 رپیم کی سپیڈ پر گھومنے والا جنریٹر یتی 10 سے 20 رپیم کی سپیڈ پر گھومے گا تو کیا الیکٹریسٹی جنریٹ کرے گا جنریٹر کی سپیڈ بڑھانے کے لیے جنریٹر کے آگے لگا رہتا ہے ایک گیر بوکس جو اس جنریٹر کی 10 to 20 رپیم کے بیچ میں جو سپیڈ ہوتی ہے اس کو بڑھا کر کر دیتا ہے 1500 رپیم تک پھر بھی یہ سپیڈ کم پڑ جاتی ہے تھرمل پاور اسٹیشن کے جنریٹر کے سامنے تو جیسا کہ آپ کو پتائی ہوگا کہ ہمارے انڈیا میں جو الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے وہ 50 ہرچ فریکوینسی پر جنریٹ ہوتی ہے تو مینلی ہمیں کسی بھی جنریٹر سے الیکٹریسٹی جنریٹ کروانے کے لیے 50 ہرچ کی فریکوینسی چاہیے چاہیے کوئی سا بھی جنریٹر ہو تو اس کے لیے سپیڈ اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی سپیڈ کے جگہ ہم ایک دوسری چیز کو ریپلیس کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں 50 ہرچ کی فریکوینسی مل سکے تو اس کا ایک فورمولا ہوتا ہے 120 F by P اس میں F ہوتا ہے فریکوینسی اور P ہوتے ہیں نمبر او پولس پولس ایک طریقے کی میگنیٹ ہوتی ہے جو جنریٹر کو روٹیٹ کرواتے ہیں اور فلکس جنریٹ کرتے ہیں الیکٹریسٹی کلیکٹ کرنے کے لیے تو اس فورمولی میں فریکوینسی فکس ہے ہمیں 50 ہرچ چاہیے اور 120 یہ ہے ایک فکسڈ ویلیو ہے اور P ہوتے ہیں نمبر او پولس اور اس وینڈ میل کے جنریٹر میں جیسے مان لو ہم مہارے کو 1500 RPM کی سپیڈ مل رہی ہے تو یہ دی آپ پول کیلکولیٹ کرو گے تو اس میں پول آ جائیں گے نمبر او پولس اجگل ٹو فور اور اسی سیم فورمولے سے یہ دی آپ تھرمل اسٹیشن پہ لگے سنکرونس جنریٹر کی سپیڈ چیک کرو گے اور اس کے پول چیک کرو گے تو اس میں نمبر او پولس آئیں گے ٹو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 50 ہرچ کی فریکوینسی کے لیے یہ دی سپیڈ نہیں مل پا رہی ہے تو ہم جنریٹر میں نمبر او پولس کی ویلیو کم اور زیادہ کر کے فریکوینسی کو مینٹین کر سکتے ہیں اب یہ جو اکنے بڑے وینڈ میل ہوتے ہیں یہ لگ بگ 690 وولٹ جنریٹ کرتے ہیں اور اس وینڈ میل کے نیچے کی طرف ایک لگا رہتا ہے step up transformer کیونکہ ہمیں وینڈ میل کی electricity کو کام میں لینا ہوتا ہے اس کو GSS سے connect ہونا ہوتا ہے تاکہ ہم گھروں میں supply دے سکیں تو step up transformer سے voltage کو step up کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے انڈیا میں اور انڈیا میں کیا سب ہی دیسوں میں electricity بننے کا صرف وینڈ میل ہی جریعہ نہیں ہے اور بھی بہت طریقے ہیں thermal power station nuclear power plant تو ان سب کو ایک جگہ لاکر synchronize کرنا ہوتا ہے اب وینڈ میل generate کرتے ہیں 690 وولٹ اور جو thermal power plant پر جو generator لگا رہتا ہے وہ کرتا ہے 11000 وولٹ تو ان کو ایک جگہ پر لاکھے same frequency same voltage پر synchronize کیا جاتا ہے تاکہ ان سب کو ہم use میں لے سکے ایک جگہ سے دوسری جگہ supply کرنے میں یا گھروں میں supply کرنے کے لیے تو step up transformer کی مدد سے voltage کو step up کیا جاتا ہے اور پھر GSS میں بھیج دیا جاتا ہے اور پھر GSS کے through ہمارے گھروں میں electricity کی supply دے دی جاتی ہے پر ان windmill کو تب ہی کام میں لیا جاتا ہے GSS میں جب load peak load پر ہوتا ہے اب یہ دی کسی کے من میں یہ ہے آ رہا ہے کہ یہ دی electricity generate کرنے کا اتنا اچھا طریقہ ہے windmill ہمیں بھی ہمارے گھروں میں electricity کے لیے windmill لگوا لینی چاہیے تو ایک بار رکھئے اور سوچئے جو 2 سے 3 مегاوٹ electricity generate کرتی ہے اس windmill کی لگوک فرائز ہوتی ہے 15 سے 20 کروڑ کا خرچہ آتا ہے اس میں پر ضروری نہیں کہ ہم ہم ہمارے گھروں میں اتنے بڑے windmill ہی لگائیں ہم چھوٹے چھوٹے windmill لگوا کر بھی electricity کو بچا سکتے ہیں بہت حد تک اسی کے ساتھ دوستو ختم کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا